اب آجے انکلینیکل مینفیسٹیشن آف ہائی پر پیرا تائرائیڈزم اس کے اندر جا ہوتا ہے کہ پیرا تائرائیڈ حانو کی سیکریشن زیادہ اٹھا دیئے تو اس میں تو نورمال فیزیاروریکل فنکشن ہے وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے اس طرح بون کے اندر ریزورٹر انکریز ہو جائے گی لیکن کیلشم زیادہ سے زیادہ بون سے باہر آئے لائے گا اس کے علاوہ پاسپیٹ بھی زیادہ سے زیادہ بون سے باہر آئے گا 이ہ بانگانڈر مہرب ہو جاتی ہے تو بون اندر کیا ہون vergانگیاں کوکلے ہو جاتے بخ عنہ حانو زیادہ بھانجز اور بھانجز göstتے ہیں اس کے علاوہ بون کے اندر sust formation ہوجاؤ diagnose اچیو نوین ویوزی بنیا حانو جو ملے ہم سیکریشن ہو جاتی ہے اس کا علاوہ باتناکشن مزکی بگینتành ایک رکھ ٹیوبیتیم ہے جب وان پریچر ہو جاتے ہیں اور ڈریڈ کر رہا ہوتے ہیں کہ اس کے پانچے کو کٹیگرائز کرتے ہیں کہ کہتے ہیں اس کا ڈروماتک سیسر کٹنی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نیپرون کے اندر سپون کے فارمیشن ہوتی ہے کیونکہ ایکسپکیٹ کے قدار اکٹریز ہے تو ہائپر کیلسیمیا بھی ہوگا پلس ہائپر پاسکٹیمیا بھی ہوگا وہ کیا کر رہا ہوتے ہیں کہ وہ کٹنی کے سراؤن ڈیچو میں اسپیشلی مائنر آرڈنیٹر کیلس یا نیپرون کے اندر سپون کی فارمیشن یا سپون بناتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں نیپرون لیتی آسل پھر جو اس کی کمپلیکیشن ہے جس طرح پیشن کو پیان ہوتا ہے جو پیان ہوتا ہے وہ پلنیکل مینپسٹیشن بھی ملتا ہے اس کے علاوہ پاسکٹ کو مردار انکریز ہوتا ہے اور کیلسیم کی مردار ڈکریز ہوتا ہے لیکن یہ کس کے اندر ہوتا ہے جب انیشلی لیٹس اپوز کہ لیٹر سٹیج کے اندر اگر کھٹنی نورمل ہے سپوس کہ سکنڈ بکا آتی ہیں کھٹنی نورمل ہے پیٹیش ہوتا ہے ان کی سکریشن زیادہ ہو جاتی ہے تو پاسکٹ کی مردار نہیں سوری اگر کھٹنی اپن نورمل ہے سکنڈ بکا ہوئے تو ہائپر پاسکٹیمیا ہمیں ملتا ہے اور کیلسیم کی مردار انیشلی ہوتا ہے کہ کیلسیم پاسکٹ کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے لیکن اگر کھٹنی کے اندر کوئی مسئلہ نہیں تو پیٹیشن کے اندر ہمیں ہائپر کیلسیمیا ملتا ہے اس کے علامہ نیٹرو کیلسیم اگر کھٹنی کے سراؤں میں پاسکٹ اور کھٹنی چیک بھی ڈپوزیشن ہو جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ نیٹرو کیلسیم کھٹنی اس کے علامہ ان ادر کیا چینجز ہوتی ہے کہ اس کھٹنی کے اندر اگر سکنڈ بکا ہوتا ہے تو کھٹنی ریسپونس نہیں کر رہا ہوتا ہے ان کی ڈائیورٹک ہارمون کو اگر ان کی ڈائیورٹک ہارمون کے ریسپٹر دھرابی کھٹنی انجری کی وجہ سے تو کیا ہوگا ایڈی ایڈ کو ریسپونس نہیں ملے گا وارٹر کیری ایبزورپنٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا پیشن کو وارٹر کیری ایبزورپنٹ انجریز ہو جائے گی لیڈی کیونکو پولی یوریا اور پولی یوریا ہوگا تو درس کیاس رہی ہے پولیٹیس سے ہوگا پیشن کو ایک کنڈیشن جوالک ہو جاتی ہے ہم اس کو کیسے ہیں نپروگینیک ڈائیورٹی ریسپیڈس کیونکہ اس کے اندر میاں مستہ کلڈی کے اندر ہوتا ہے ایڈی ایڈ کو ریسپونس نہیں دے رہا ہوتا ہے سمال انٹرس سائن کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ وہاں پہ سوٹیل ریسپٹ کرتے ہیں کہ اچھا اس کو بلوک کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جی آئی کی موٹری بھی ڈیکریز ہو جاتی ہے پیشنٹ چلا جاتا ہے کانسٹیپیشن کے اندر اس کے علاوہ پینگ یا ایڈومنل پین ہوتا ہے اور اس کے علاوہ نوزیا ایڈ وومنٹنگ ہوتی پیشنٹ کو جی آئی سرک کے اندر یہ یاد رکھو اس کے بعد اگر ہم سمال کی بات کرتے ہیں تو ایک پرونک کپلکیشن ہے ہائی پر کے اسی میں آگے کہ وہ پیرائیٹل سیل کو سٹیبولیٹ کرتے ہیں جو ایسیل بناتے ہیں تو ایکسیسپ اماؤنٹ میں ایسیل بن رہا ہوتے ہیں لیلیوٹو خیبتے کرٹسل ڈیزیز یا گسٹی کرتے ہیں لائیٹیز یا اگر پینکلیاز کی بات کرتے ہیں تو پینکلیاز کے اندر یہ پینکلیاز کا سٹھ کرتے ہیں کیونکہ کلیشن جب ایکسیسپ اماؤنٹ میں ہوتا ہے تو یہ پینکلیاز کے سراؤنٹ اس کے اندر اپومیلیٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ ہونکہ ہونکہ انکلیشن کا سٹھ کرتے ہیں جس ہونکہ کہتے ہیں پینکلیاز خرونک ہیپر جنسی میں کی کمکھی کشن ہے من اجلا بات پسکے تو خرونک کی دیو سوٹی سوٹی especially dermos کی تپیریز ہوتی ہے اس کی امن کے اندر وہ نیرو ہو جاتا ہے توی چنیا نکروسک نفرکشن اور اس کے علاوہ ہمیں SKIN کے اوپر نکروٹی لیجن ملتے ہیں ایدھر SKIN کے اندر SKIN لیجن ہو especially nelle گناہ شائع یا سکلی روٹی سکلی لیجن ہو اس کے علاوہ وہاں پہنے نکروسکند ہے کنیش استے پکلی اپنے کنیش استے پیٹی سینٹرڈ نرو سسٹم کے اندر کیا آتا ہے کہ سوڈیوم ریسپٹر کو ایکسیسیم امام میں جب کیلشم ہوتا ہے تو اس کو بلوک کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایکشنل پوٹنشنل جنریٹ نہیں ہوگا یہ واقعی نیوریٹ کو صحیح طریقے سے سٹیمولیٹ نہیں کرتا ہے تو پیشنٹ ڈیپریشن میں چلا جاتا ہے پٹیل ڈیترلک کے شکار ہوتے ہیں ڈیپ intéетиر vient سینٹ کو اس کی مقابلہ ہے تو ایک شکار ہوتا ہے پٹیل ریسپٹر fate بotsوں birth कوٹی انٹرا ریت کو ہوتی ہوتا ہے ہوتی انٹرول ہوتا ہے آئے پر چیلے کی وجہ سے